حضرت عمر بن العاز نے مصر کے گورنر سے ان کے پاس کچھ لوگ آئے مصر کے ان نے کہا حضرت ہماری یہ عادت ہے کہ ہم محرم کی گیارہ تاریخ کو ایک نوجوان کماری لڑکی بالکل زیوروں سے لدی ہوئی دریاہ نیل کے سپرد کرتے ہیں دریاہ نیل کی نظر کرتے ہیں وہ بیچاری زندہ اس میں غرق ہو کے مر جاتی تھی تو شیطان کا کوئی اس میں تصرف تھا پھر دریاہ کا پانی چڑھ جاتا تھا جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا لیکن خوشک سالی ہے لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں تو حضرت کیا کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی حقاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے دریاہ کو مخاطب کر کے لکھاؤ دریاہ اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں میں ظلم نہیں ہونے دوں گا ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو بے شک پانی نہ دے اور اگر تو اللہ کے حکم سے بیٹا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے بیٹا ہے تو پھر اللہ کا بندار مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراں بینا شروع کر دے کہ جیسے ہی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک خط دریا میں دفن کیا گیا فوراں ہی دریا جاری ہو گیا اور اللہ کی شان ہے کہ حضرت عمر کے اس خط کے بعد سے لے کر آج تک پھر میل بند نہیں ہوا اب آجائیے مثال نمبر دو کی طرف اور یہ تو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں مثال نمبر دو لیکن یہ بچے بچے کو پتا ہے یہ تاریخی روایت ہے پیسند من گھڑا جھوٹی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ جب عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آیا مصر سے کہ یہاں پر دریاں نیل جاری نہیں ہوتا تو سیدنا عمر نے خط لکھا اور اس پر لکھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تُو چل پڑ تو وہ چل پڑا بھائیو یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بتا کے کہے تھے کہ جب قیت سالی ہو جائے تو یہ کام کرنا ہوئی نہیں سکتا تو یہ بالکل جھوٹا واقعہ اور اس کو پھر نام دیا جاتا ہے کرامت کا اور بھائیو کرامت کو سارے مانتے ہیں لیکن اس کا نام کرامت نہیں ہے کرامت اور موجزے کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اس قسم کی یہ چیزیں نہیں کہ جس کو جو ہے وہ بدعقیدگی کی بلیاد مرائے جائے اب اس کے مقاولے میں صحیح بخاری میں کیا ہے وہ بزن کھولی اس کے اُلٹ ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن اور بخاری اور مسلم ٹچ سٹون ہے کسوٹی ہے کسی کی حکانیت کو پڑکنے کی اب وہ دیکھنے لو تاریخی روایت جھوٹی اور صحیح بخاری میں کیا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو کہ کرٹیکل حدیث ہے کتاب الستسقہ چپٹر کے اندر ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہی عمر فاروق ان کے زمانے میں جب قیت پڑھ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو حضور کے چچا تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے اور وہ وسیلہ بھی بتایا کیا یعنی کہ ان کے صدقے وہ ان کو اللہ کی بارغاہ میں پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارغاہ میں پیش کیا کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا تو یہ حضرت عمر کا طریقہ تھا قید سالی کو دور کرنے کا یہ نہیں کہ خات لکھتے تھے وہ یہاں بھی خات بادلوں میں پھینک دیتے یہ سب جھوٹی بات ہے عجیب قسم کی قصہ کہانیاں امت کو خوش کرنے کے لیے اور یہ نہیں پتا کہ اس کے ذریعے سے کتنی بدعقید کی امت کے اندر پھیل رہی ہے ولعوذ باللہ تعالی